بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ بھی کہتے ہیں میں لچے والا پراتا تیار کر تو کیسے تیار کروگے ساتھ رہے انشاءاللہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اٹھا گوننا اور پراتے بنانے کا طریقہ میرا ساتھ دیکھ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگی گی ساتھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہاں پہ میں نے لی پائنٹا آپ میں دیکھا بھی بنا سکتے ہیں میں نے پائنٹا لی اور پائنٹے میں آپ شامل کریں آدھا ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون آپ اس میں شامل کریں گی ٹھیک ہے آپ اس میں تھوڑی سی چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ مزید اور مزیدار تیار کرنا لیکن میں نے چینی اس میں نہیں ڈالی یہاں پہ پانی کے ساتھ اچھی طرح آپ نے گون لینا ہے جیسے نارمل اٹھاپ گون لیتے ہیں اسی طرح آپ نے اچھی طرح گون کے رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کیلئے آپ اس کو رکھ دیں پندرہ منٹ کے بعد آپ آپ خوبصورت پراتی اس سے تیار کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے میں نے اس سے ابھی شورو کرنا ہے پیڑے بنانا اٹھاپ بلکل ریڈی پندرہ منٹ ہو چکا ہے ابھی میں نے تیار کرنا ہے پیڑے ویسے اگر آپ تھوڑا چھوٹے سے اس کے پراتے تیار کرنا ہے تو چار پراتے بھی اس سے آرام سے بن سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا بڑی سے اس کے پراتے تیار کرنا ہے تو اس سے میں نے تیار کرنا ہے تین پراتی اور اس کو ابھی گول گول پیڑے تیار کرنے تو دوستو آپ لوگ اسے ایک چھوٹے سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے آئے تو پلیز آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے دوستو کے ساتھ شیئر بھی کرنے یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک انام یک تحفہ ہوتا ہے تو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا مت بولے تین پیڑے ہوگی اتیار اب جو ہے میں نے اس کو بیلنا شروع کرنا ہے سب سے پہلے تھوڑا ساپنے نیچے ڈالنا ہے خوشکا ٹھیک ہے خوشک اٹا آپ نے تھوڑا ڈال دی اور پھر آپ نے اس کو پریس کرنا ہے باریک روٹی آپ نے بیل لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیا اگر آپ کہہ رہے ہیں میرا لچے والا پراتہ ہونا لچے والا پراتے میں کون سے ایسے کمال ہوتی کون سے چیز اس میں شامل ہوگی یہاں پہ جو ہے آپ نے اس میں شامل کیے گی تیل کا یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے اور گی کو اچھی طرح ہاتھ کے مدد سے یا برش کے مدد سے اچھی طرح پہلائے کی نہرو تک ٹھیک ہے اچھی طرح اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اوپر پرس جو ہے نا ڈرائی اٹا ڈالنا ہے خوشکا جو ہے اور پھر آپ نے اس طرح تین عصوں میں کٹ کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ تین پیسز بن گئے یہ بہت ہی آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں پھر آپ نے اس کو اسی طرح بیل لینا وہ گول کرنا ٹھیک ہے جس طرح کے رول ہوتا ہے نا رول کرنا ہے یہ رول جو ہے ابھی اٹھا کے اور دوسری رول کے ساتھ آپ نے اس طرح کی جوڑنا ہے اور پھر آپ نے اس طرح کے لے کر آنا ہے دیکھ لیں بہت آسان طریقے سے اور اس کے لچے میں کیا بتاؤ اتنی زیادہ لچے بنی گی نا میں بتا نہیں سکتے دوسری طریقے سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ والا جو طریقہ ہے نا جس کو بنانا نہیں آتا ہے یہ ان لوگوں کیلئے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں بہت آسان طریقے سے آپ نے اس کو پوڑ کرنا ہے اور پوڑ کرنے کے بعد یہ جو کونہ ہے نا آپ نے درمی سنٹر میں لے کر آنا ہے اور پھر اس طرح کے پریس کرنا ہے ہاتھ کے مدد سے تو الحمدللہ پیڑے تو ہمارا تیار ہوگی ابھی جو ہے یہ پیڑے تیار ہوگی ہے نا تو پانچے چیمنٹ کے لیے اس کو رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے ڈاریک آپ اس سے پراتا نہیں بناو گے ٹھیک ہے پانچے منٹ رکھیں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اور ڈرائی آٹا خوشکہ ڈالنا ہے اور دیکھ لیں بہت ہی آرام سے پریس ہو جاتا ہے اگر تازہ تازہ آپ نے بیلنا ہے پھر صحیح نہیں بیلیں گے ٹھیک ہے دیکھ لیں کتنی آرام سے ہوگی اسی ٹیم آپ نے پراتے کو بہت پتلا نہیں کرنا تھوڑی سے موٹرائی میں آپ نے رکھنا ہے تاکہ اس کی جو لچے ہیں نا وہ خرام نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ کا پراتا خوبصورت خستہ بن جائے یہاں پہ آل لڑی جو ہے میں پین میں بناتا ہوں گرم ہے بہت تیز گرم میں بھی نہیں ڈالنا چاہے تباو چاہے آپ نے پرائی پن پر تیار کرنا ہو ایک سے ڈیڑمنٹ کے بعد آپ نے سیٹ کو اسی طرح چینج کرنا ہے اور اسی ٹیم آپ نے اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا سا گی ٹھیک ہے دیسی گیو چاہے آپ کے پاس نارمل گیو اگر دیسی ڈالوگے تو اس کا مزہ اور ڈبل ہوگی خوشبو پوری محلے میں پیلیں گی تو ماشاءاللہ یہاں پہ گی ڈال دے اور آپ نے اس طرح کی چمٹے کے مداز سے اس طرح کی ہلاتے رہنا تاکہ ہر طرف آپ کا جو پراتا ہے وہ لال سرخ ہو جائے اور خستہ بان جائے اندر سے جو ہے پراتا لچوں سے بر ہوئے ٹھیک ہے بار سے بھی خوبصورت لال سرخ اور اندر سے لچوں سے بر ہوئے پراتا ہمارا تیار ہوگی تو تین پراتوں کو اسی طرح جو ہے آپ نے تیار کرنا ہے پیرابچائے کے ساتھ کہا سکتے ہیں آپ کسی اچار کے ساتھ اور آپ جو ہے اس کے ساتھ چھنہ بنائے کھائے تو بہت ہی مزا آئے گا دیکھ لیں دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی ذائقہ دار ہوگی ماشاءاللہ تو ضرور آپ نے یہ والا ریسی پی ٹرائی کرنا ہے کومنٹس میں ضرور آپ نے مجھے بتانا ہے اگر آج کی ریسی پی آپ لوگوں کو اچھی لگی تو مجھے ضرور کومنٹس کر کے بتانے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مدبولے میرا ساتھ جوڑے رہے اسی کے ساتھ عثمانی سبزے کو دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ ماشاءاللہ دیکھ لیں کتنی لچے دار ہمارا پراتہ تیار ہے اب جو ہے میں نے توڑ کر کے دکھانے دیکھ لیں اندر سے بالکل جو ہے لچے سے بری ہوئے اور طریقہ بھی بہت ہی آسان میں نے بتا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ